دوستو یہ بات تو آپ نے جانتی ہو کہ بولی ووڈ کے رومانز کے اصلی بادسہ یعنی کہ کنگ خان شارو خان کے فلم پتھان کو باکس اوپس پر ریلیز ہوئے دس دن ہو چکے ہیں یعنی آج اس فلم کا باکس اوپس پر گیاروہ دن ہے اور اس فلم نے انڈین باکس اوپس سے اب تک دو دس دنوں میں کلیکشن کر لیا ہے وہ آکڑا ہے 364 کروڑ 15 لیک روپس کا اس بات کی جانکاری تو میں نے آپ کو دے دی ہے اب چلیے میں آپ کو اس بات کی بھی جانکاری دے دیتا ہوں کہ بیا اس فلم نے ان دس دنوں میں اب تک ورلڈ وائڈ کتنے کا کلیکشن کر لیا اور اس کلیکشن کے مادیم سے پتھان کے ہاتھ اب کون سی بڑی کامیابی ہاتھ لگ گئی ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس چھوڑے سے ریپورٹ کے مادیم سے ہیلو فرنٹس میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے پاکت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیوزنگسن میں تو دوستو آپ لوگ کو یادی ہوا کہ میں نے اپنی ایک ریپورٹ کے مادیم سے اس بات کی جانکاری آپ لوگ کو دے دی تھی بھئیہ اس فلم نے انڈین فلم انڈسٹری کے لیے ورلڈ وائڈ باکس اپس پر ساندار پردرشن کرنے والی ٹاپ ٹین فلموں کے لسٹ میں محض آٹھ دنوں میں ہی انٹری مار لی تھی تو بھائی اب اس لسٹ میں تو اس فلم کی انٹری ہو چکی ہے تو بھئیہ دسوے دن کے کلیکشن کے مادیم سے اب یہ فلم ٹاپ ٹین کے لسٹ میں اب کس پاہدان پر آ چکی ہے چلیے میں آپ کو پہلے یہ جانکاری دیتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ بھائی اس فلم نے ورلڈ وائڈ اب تک کتنے کا کلیکشن کر لیا ہے تو دوستو انڈین فلم انڈسٹری کے لیے ورلڈ وائڈ زبردست پردرشن کرنے والی ٹاپ ٹین فلموں کے لسٹ میں نمبر ون کے پوزیشن پر جو فلم ہے وہ فلم ہے باہو بھلی کا پارٹ 2 جس نے انڈین فلم انڈسٹری کے لیے ورلڈ وائڈ جو باکس اپس پر کلیکشن کیا تھا وہ آکڑا تھا 1,788 کروڑ 6 لیک روپز کا اس کے بعد بھی آئی اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر جو فلم ہے وہ فلم ہے کیجی اپ کا چپٹر 2 1208 کروڑ کے مادیم سے اس کے بعد اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر جو فلم ہے وہ ہے ٹریپل آر 1,155 کروڑ روپز کے مادیم سے اس کے بعد اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر جو فلم ہے وہ فلم ہے باہو بھلی کا پارٹ 1 650 کروڑ کے مادیم سے اس کے بعد پانچے نمبر پر جو فلم ہے وہ فلم ہے 2.2 744 کروڑ 78 لیک روپز کے بزنس کے مادیم سے اس کے بعد اس لسٹ میں چھتے نمبر پر جو فلم ہے وہ فلم ہے ہالی ووڈ کی فلم آتار دا وی آف ووٹر 1738 کروڑ پیس کے مادیم سے اس کے بعد اس لسٹ میں ساتھویں نمبر پر جو فلم ہے وہ فلم ہے دنگل 2,070 کروڑ 3 لیک روپیز کے مادیم سے اس کے بعد اس لسٹ میں پتھان ہے آٹھوے نمبر پر 725 کروڑ 78 لیک روپیز کے مادیم سے اس کے بعد اس لسٹ میں 9 نمبر پر جو فلم ہے وہ فلم ہے Avengers Endgame 1,897 کروڑ روپیز کے مادیم سے اس کے بعد اس لسٹ میں 10 نمبر پر جو فلم ہے وہ فلم ہے سنجو 588 کروڑ 50 لیک روپیز کے مادیم سے یعنی بیا پتھان کو لے کر یہ جانکاری ہم نوکے سامنے آئی ہے کہ بی آئیس فلم نے انڈیا سے جو نیٹ کلیکشن کیا ہے دس دنوں میں وہ آکڑا ہے 364 کروڑ 15 لیک روپیز کا اس کے بعد بی آئیس فلم کو انڈیا سے جو گروس کلیکشن اب تک مل چکا ہے وہ آکڑا ہے 436 کروڑ کا اور اوورسیس کا اس فلم کا جو اب تک کلیکشن رہا ہے دس دنوں والا وہ آکڑا رہا ہے 259 کروڑ 60 لیک روپیز اور اس کلیکشن کے بعد اس فلم نے اب تک 725 کروڑ 78 لیک روپیز کا بیزنس ورلڈ وائیڈ کر لیا ہے تو دوستو واقعی میں یہ ایک ساندار اپلدھی پتھان کو حاصل ہوئی ہے ورلڈ وائیڈ باکس اپس کلیکشن ریپورٹ کے مادیم سے جس کو دیکھنے کے بعد اس فلم کو لے کریے بات کہی جاری ہے آنے والے دنوں میں یہ فلم اور بھی اچھا بیزنس کر سکتی ہے اگر اس فلم کو آڈینس کا سپورٹ 2nd ویک میں ٹھیک ٹھاک مل جاتا ہے تو تو بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل یعنی کئی ورنجکشن کلیکشن ٹائب کرنا نہ پھولی کارمانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بلیکن کو جوڑ دبائی